بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عام طور پر چاندنی چار دن کی ہے لیکن ان کی چاندنی صرف ایک دن کی رہ گئی ہے اس کے بعد اندھیری رات کا سفر ہے یہ حکمرانوں کا جو سفر ہوگا شروع عمران حان کی گرفتاری سے متعلق جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی درخواست زمانت کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوگی ہے شیر افضل صاحب لاہور ہائی کورٹ سے پنڈی پہنچ چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمیر فاروق کے خلاف جو وکیل ہیں بریسٹر علی طائر صاحب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی شکایت بھیجی ہے مس کنڈکٹ کی عودے کا غلط استعمال جانبداری کے الزمان اور فوراں ہٹانے کی درخواست تو یہ معاملہ اس کا خراب ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ وکیل ہیں سائمہ صدر انہوں نے بھی توشہ خانہ کیس پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیے کہ جلدبازی میں فیصلہ موتل کیا جائے اور عمران خان جیل میں جو دیگی سہولیات ہے اس پر بڑا شور مچا ہے میں در ان کی کانوں کی کھڑکیاں درہ کھولتا ہوں عمران خان کے وقلا کی ملاقات تھیں اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو پارٹی چیئرمن کے عوضے سے ہٹایا جا رہا ہے اس پہ بھی تردید آگی اور اس کے بعد جو نیب میں توشہ خانہ کیس ہے سپریم کورٹ میں پرٹیشن وہ بھی دائر ہونے والی ہے اب القادر ٹرس کے معاملے پر کیا ہوگا کیا یہ لوگ عمران خان کو مزید تیز دن رکھ سکتے ہیں اور نو گس کے بعد منظرنامہ کیا ہوگا جو نگران حکومت ہے اس کے وزیراعظم کا معاملہ کہاں تک پہنچ ہے ایک دن رہ گیا ہے انہوں نے عمران خان کو الجھا کر لوگوں کو پندرہ سال امریکہ کے ساتھ اور پندرہ سال چین کے ساتھ بڑے بڑے موہدے کیے اور وہ بھی بڑے چوری چھپے سیکرٹ انداز میں اور ادھر لندن میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان شایان علی جج دلاور کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے وہ قانون سیکھنے گیا پڑھنے گیا وہ قانون کی گرفت میں بھی وہاں آ سکتا ہے اور سپریم کورٹ کو ہندوستان کی سپریم کورٹ سے راہول گاندی کا عمران خان سے ملتا جلتا معاملہ بندیال صاحب کو خاص طور پر ہندوستان کے چیف جسٹس دھنن جیا چندر چود ان سے کیا سیکھنا چاہیے لیکن سب سے پہلے عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں منتقلی کی درخواست سمات ہے وہ بھی مقرر اور اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بھی چیف جسٹس آمیر فاروق سن رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے جو پیغام دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق پر کوئی اعتماد نہیں آپ کو پتہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں عمران خان نے کہا میرے کیسز کی سمات یہ نہ کرے لیکن پھر بھی کیسز اس کے پاس جا رہے ہیں اس میں چلے کوئی بات نہیں آگے بات کرتا ہوں اس پر میں قیدوبند کی سختیاں کاٹ رہا ہے خان افری نے اس شخص پر سہولیات کے نام پر اس نے مانگا تو مانگا قرآن یہ عمران خان کے وکلا نے بتایا اور جیل کی اتھارٹیز نے انہیں قرآن پاک مہیا کیا اور وہاں عمران خان تلاوت اور قرآن پاک پڑھ رہے کہ تاکہ ایک طاقت اور حمد آئے جو تکلیف ہے وہ برداشت کرے لیکن غلامی کہتا ہے نہیں برداشت کروں گا یہ ہے ٹکر کا بندہ انہیں ٹوٹنے کو انشاءاللہ تیار نہیں اور وہ بریفکیس مولوی کا پوتا کہا رہا تھا کہ عمران خان نے سہولیات مانگی جھوٹ مطلب داڑی مو پر رکھ کے جھوٹ نہیں انہیں سمجھ آ دیں گی اور جنرل رانی کا بھی مو کھل گیا ہے وہ تمام لوگ جو جیل کی سہولیات لیتے رہے عمران خان کو قرآن تسبیح مسئلہ لینے پر بھی تانے دے رہے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے عمران خان مانتا ہے انہیں جنہوں نے یزید سے ایک رات کی مولت مانگی تھی سہولت مانگی تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرے اگلے دن جانگ تھی دس محرم پھر انہیں سہولت مانگی ایک دفعہ پھر محلت مانگی دو رکعات نفل کی یہ ان کا ماننے والا ہے انہیں فالو کرتا ہے ائر کنڈیشن، نرم بستر، سیری پائے، نہاریاں یہ کھانے والے نے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئی نوازشیل کے کمرے سے ائر کنڈیشن اتارنے کا کہا تھا عمران خان نے لیکن اتارا نہیں تھا شہباز شریف نے بھی جو درخواست دی تھی وہ بھی ٹوٹر پہ لگی ہوئے کیا کیا مانگتے رہے اور زرداری صاحب تو وہاں آپ کو پتہ ہے اپنے پتہ نہیں موڈل ایان علی بھی مانگ رہے تھے ایک خاتون رہنماغ کھلونے لے کے جاتی رہی ان کی ویڈیوز بنی ہیں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں گولمنڈی کے منڈیلا صاحب نے بعد میں جن جرنیلوں کے گجرانوالا کے جلسے میں نام لیا کہ وہ میری بیٹی کی نائٹی میں جو ویڈیوز بنا رہے تھے وہ اسی طرح بنی تھی یہ ویڈیوز یہ انہوں نے زیادتی کی تھی اس کے بعد پھر ان کے معاملات خراب ہوئے تھے گجرانوالا کے جلسے میں جب نام آئے تھے خیر اصل اس طرح میں جاتا نہیں چاہتا لیکن چلے انہوں نے مجبور کیا تھوڑی سی اطلاعات ہے لیکن نا چھیڑے تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ وہ تمام سہولیات لیتے رہے چھبیس سو ملاقاتیں ہوں ان کی چھبیس سو اور اب سہولتوں کا تانہ عمران خان کو دیں وہ زمین پہ لیٹ کے وہ قرآن پڑھتے ہو وہ اجاز بوٹر کہہ رہا تھا کل کہ جہاں رکھا گیا عمران خان کو پانی بھی ٹکتا ہے مکھیاں بھی ہیں رات ہو کیڑے بھی چھوڑتے ہیں لیکن یہ اگر اپنے اندر سے دو مو والا کیڑا ازدھار نکال کے بھی چھوڑ دیں تو یہ خان نے اسے لہولویلا قوتی پڑھ کے بگا لے یہ دیکھیں کیسے ظالم لوگ ہیں عمران خان کا شنہتی کارڈ پاسپورٹ چیک بوک بشرا بی بی کا شنہتی کارڈ اس کے پاسپورٹ موبائل فون لوٹ مار کر کے لے گئے وہاں سے یہ چور ڈاکو ہیں اب میں آپ کو کچھ اور ان کی باتیں پہلے بتا دوں نو اگست کیونکہ ان کا آخری دن ہے ظلم کی یہ کلی سیاہ رات ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خود کیسے ایک دوسرے گریبان پکڑیں گے کیونکہ صرف ایک جماعت ہے زرداری وہ چاہتا ہے الیکشن وہ باقی یہ نہیں چاہتے کسی صورت میں چاہتے اسے بھی سندھ چاہیے وہ اس میں خوش ہے کہ نگران کے ٹیکر سیٹپ لگا گئے یہ نو میری بیٹی کا مستقبل بھی تواب میں آسفہ کی بات نہیں کہا رہا باقی آل شریف اور فضل ریوان کے سامنے تو اندھیرہ یا اندھیرہ ہے زرداری نے جو سینٹ میں پاس ہوئے بل ہیں ان کی بھی مخالفت کی ہے کہ نگران کو زیادہ اختیار ہو جو سیکرٹ آفیشل ایکٹ ہے اس کی اسی لئے اس نے مخالفت کی اس پتہ ہے کہ یہ سارے میدان سے ہم فارغ ہونے والے ہیں اور شہباز شریف بھا کر لندن جائے گا اور آپ نے میری ویڈیو سمبھال کے رکھنی ہے مجھے آپ نے یاد کرانا ہے اس پہ اور دیکھیں یہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ میں بھی سی لئے ترمیم کل ہوئی ہے ان کی جو میاں خلیفہ زبان سلپ پوری ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو سابزادی ہیں مریم نواز صاحبہ یہ اب خاموش ہو کر پردے کے پیچھے چلے جائیں گے یہ لوگ نگران سیٹ اپ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی صورت میں کمپنی اس کو زیادہ نہ لٹکا سکے ایم کیو نے اپنے کامرانٹے پوری کامرانٹے سوری کا نام جو ہے وہ وزیراعظم کے لئے دے دیا حالت یہ ہے کہ جس کے دو ہاتھ دو بازو ہلکی زبان دم معاف کیجئے کہ میں تھوڑا سے دماغ کافی پیوں دماغ زبان زیادہ ہی کیسلپ ہو رہی ہے جس بندے کا نام نگران وزیراعظم کے لئے آرہے ہیں آٹھ نام آ چکے ہیں اب کل دیکھیں تمام لفاف صحافی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے آپ کو یہ نام بتایا ہوا تھا یہ نگران وزیراعظم ہوگا یا تو شفٹوں میں ڈال لیں ان سب کو رات کا وزیراعظم وہ مختلف ہوگا جمعہ کا اور ہفتے توار کا وزیراعظم الگ الگ کر لیں تاکہ یہ سب بھی خوش ہو جائیں مقصد ان کا کیا ہے الیکشن منیج کریں لیکن یہ نہیں پتا اگر ایسی کوئی سائنس ہوتی نا تو یہ شیخ مجیب کے ساتھ استعمال کرتے پہلے وہاں اسے ایک سو ساٹھ نشستیں نہ لینے دیتے ظلم ادھر بھی اتنا تھا زمنی انتخابات عمران خان کو نہ جیتنے دے پشاور نہ جیتنے دے راجنپور نہ جیتنے دے یہ ظلم اور فستائیت میں پاگل ہو چکے بلکل پاگل مان لیتے ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا آپ کو تاریخ بھی تھوڑی سی دور رہا ہوں کہ کس طرح ظالموں سے مقابلہ ہوتا ہے آپ نے اپنا ذہن ستمبر 1260 میں لے کے جانا ہے تقریباً سالے سات سو سال پیچھے چنگیز خان تاریخ کا بے رحم حکمران جس کا نام بھی آتا ہے اس کا پر ایک واقعہ آپ کو سنا ہوگا آپ نے ایک ماہ کا بچہ دریا میں گرا چنگیز خان کو بڑا رحم آیا ماہ نے کہا نکال دو اس نے نیزے سے پروک اس کے ماہ کے حوالے کر دی اس کا رحم تھا اس کے لشکر چین خوارزم مشریق یورک وستی ایشیا بغداد تباہ و برباد کر چکے ناقابل شکست تھا پانچ سو سال پرانی سلطنیت عباسی اس نے تباہ کی کوپڑیوں کے مینار بنائے اور بازاروں گلیوں میں اتنا خون کے کیچڑ اور بدبو سے لوگ بیماریوں سے مرنا شروع ہوئی اس وقت سیاسی طور پر مسلمان ٹوٹ پھوٹ تباہ و برباد بالکل ناومید دن زمین پر لگے ہوئے لیکن پھر اللہ نے اپنی چاہر چلی ملک الظاہر حرک الدین بربست کا ظہور ہوا جس طرح ابابیلوں سے ہاتھیوں کو نیستہ نابود کروایا اللہ نے اس طرح غلام کو ابو الفتاہ جا بنایا اس کی رگوں میں ترکش خون تھا مصر اور شام کا چوتھا سلطان نیلی آنکھیں لمبا قد بھورے بال خوبصورت جوان اب ہینڈسم کہہ سکتے ہیں اسے ہینڈسم آج کا یہ کوئی پیدا شہزادہ یا بادشاہ نہیں تھا غلام تھا اور اس کے پاس اس وقت مسلمانوں کے نہ کوئی وسائل اور تعداد بھی بڑی تھوڑی سی لیکن جب جالوت کا میدان آیا جو ہی تبلے جنگ بچا بدمست طاقت کے نشے میں منگول ایک طرف اور ایک طرف مسلمان جذبہی مانی مسلمان پسپا ہوئے وقتی طور پر پھر اس کے بعد منگولوں کو ایسے میدان سے لوگوں نے بھاگتے دیکھا کہ کسی نے ایسے نہیں دیکھا منگولوں کو فورت تو چھوڑے عام لوگوں نے بھی وہ رگڑا لگایا ظلم و ستم کا بدلہ لیا سلطان بربست نے وہ تمام مفتوع علاقے بھی چھین لی اور اس کے بعد اس نے سلیبی جنگیں بھی جیتی میں دیکھیں یہ واقعہ آپ کو تاریخ سے اسی نے نکال کے سنا رہا ہوں کہ اب دل چھوٹا نہ کریں مجھے یہ مایوس نظر آنے لوگ زیر لگتے ہیں کمپنی سوکت پیغامات بھیج رہی اپنے بار بار کبھی انسار عباسی کبھی کمران خان انسار عباسی کہتا ہے جی معاملہ ہفتوں اور مہینوں کا ہوگا تو اسے کیا ہو جائے گا عدالتے تفصیل سے سنتی ہیں جلدی نہیں کرتی ہیں ایک کیس میں سے نکلیں گے دوسرے میں پکڑ لیں گے دوہر نکاح ہے بیٹی کا القادر ٹراسٹ بہت سرے کیسے نستا تو پھر کیا ہوگا کمران خان تو خیر حدیں ہی پھلان گیا وہ اسے تو کہتے ہیں ہاتھ میں آپ پکڑ کے وہ موں میں غرارے لینا شروع کہتا ہے جشاندہ کے کپ سے اس طرح اس عمر میں پینا ہے اس طرح جشاندے کو یہ نہیں اس شرم بھی نہیں آتی صاف صاف کہہ رہا ہے کمران خان کی حکومت ناکام نوازشی زرداری ناکام اب صرف ایک ہی حالت ہے اسے وٹس اپ میسج آتا ہے وہ وہاں سے پڑھ دیتا ہے بیٹھ کے حارون رشی صاحب نے بھی تشویش کے اظہار کیا لیکن دیکھیں یہ جو فرمولہ مائنس وان ہے یہ نیا نہیں ہے یہ پرانا ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ بات لکھ کے دے چکی یہ آپ کی تسلیق لیے کہ تین سال قیاد اور جرمانہ ہو تو ہر صورت میں ملزم کو قانونی طور پر زمانت میں رائی کا حق ہے یہ دوزار انیس میں انیانانوے میں دوزار چودہ میں دوزار میں سیکشن چارسو پنتالیس یہ پہلے سے نیٹ پر پڑھا پڑھ سکتے ہیں کال حضر صدیق صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں لڑائی صرف ٹائم کے ساتھ ہے جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا اور یہ کوشش کیا کر رہے ہیں صرف ذینی عذیت دینے کی دیکھیں نا وہ پشاور اور حویلیاں کا نتیجہ آیا نا انہیں سمجھ آگی کہ یہ خان کے علاوہ اب معاملہ بالکل ختم خان نے مطلب پٹے چک دینے ہیں اب یہ ان بنیادوں پر سوچنا شروع کر دیں جس کا ذکر ہی نہ کریں کالیکشن کی بات ہی نہ کریں شمالی کوریا کا موڈل لگائیں اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی ہوگی میڈیا میں لوگوں کے بیانات جو میں کوئی کہہ رہا ہوں جو اس کے خلاف بولے اقداری ڈالے سٹفکیٹ ڈالے کمپنیوں کو بھی لکھ رہے ہیں بڑا کچھ کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ چل گیا ہے الیکشن میں ان کی ہار ہے اس لیے چاہتے ہیں ایسے کام کریں جو ہی آپ یہ بھی اچھے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ حکومت آپ دیکھیں ایک دن کی رہ جس دن یہ ختم ہوگی مریخ تک ان کی چیزیں جائیں گی انہوں نے اپنے کیس ماف کروالی ہے اور یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہے فوراں اسی لیے اترازہ پریشن نہیں گیا امریکہ کے ساتھ پندرہ سال کا دفاعی معایدہ خاموشی سے جسے پارلیمنٹ نے چھپر میں سائن بھی کر دی چین کے ساتھ بھی انہوں نے کر لیا انہیں پتہ ہے کہ چند لوگوں کے شور مچانے کی یا عباد کرنے کی ہمارے علاوہ اب یہ چین کے ساتھ انہوں نے جو معایدہ کیا ہے دونوں کو چین امریکہ دونوں کو خوش رکھ رہے ہیں صرف وجہ ہے کہ امران خان کے معاملے پر آپ نے جو آپ کو چاہیے لے پندرہ پندرہ سال دونوں کو دے دی اس کے ساتھ سینڈے کا معایدہ کر دے بلوچستان ساری سونے کی کانے میں نے اس پر بلوچستان کی بڑا تفصیل سے ویلوگ کی ہے کتنا اس میں مادنیات وہ چیک کیجئے اگر پڑا آپ کو سونے کی کانے کوڑیوں کے دام یہ معاملہ بالکل وہ افریقہ والا ہے جس طرح وہ اپنا یورینیم جو ہے سونہ جو ہے وہ فرانس کو نکالنے دیتے تھے یورپ کو نکالنے اپنے ملک میں نہ پانی نہ بجلی بلوچستان کی عوام کے پاس ایمبلنس کی سرویس نہیں ہے وہاں کوئی اگر مرنے والا ہو کوئی ایمبلنس نہیں بیتی لے کے جائیں چار پائیوں پر اٹھا کے لیکن وہ سینٹ کا چیرمین وہاں کوئیٹا میں باہر بیٹھا ہوئے باہر لون میں ازاد فضاء ائر کنڈیشن لگوایا ہو اس نے مجھے پھر منٹو یاد آجیتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں ہم منٹو کی بات نہ کریں توائف کو جب سخت گرمی میں آپ کو اس کا واقعہ آپ نے سنو ہوگا میں بار بار دو رہوں گا ایک اس نے کہا دو ائر کنڈیشن لگا گئے رضائیاں دو دو اس نے کہا ایک بند کر دو ائر کنڈیشن سو بوئنگ جیٹ کا آرڈر دی انہوں زیادہ گوگل پہ جاکے بوئنگ جیٹ لیکھیں دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے پہلے اور اس کے ملک میں ہندوستان میں انفرادی لوگ ایسے جو ان کو پورا پورا پاکستان کا خرید سکتے ہیں کاروبار وہاں دالتے ہیں آزاد ہیں انصاف ہیں معاشرہ ترقی اسی لئے کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی ابھی بہت بڑی مسائل یہ امران خان سے ملتا جلتا کیس راہول گاندی کا بلکل وہی کیس کیا الزام تھا اس کے اوپر جی توہین موڈی مطلب سارے اس نے کہا سارے چور ڈاکووں کا نام سار نام جو فیملی نیم کیوں ہوتا ہے موڈی تین لوگوں اس نے کہا ہندوستان کا ایک مفرور ہیروں کا سمگل لے نیرو موڈی ایک وہ آئی پیل میں کرپشن میں پکڑا گیا تھا لیلت موڈی اور تیسرہ نیندہ موڈی اتنی سی بات پہ موڈی سارے نراز ہو گئی اچھا بی جے پی گجرات سے جو کا قانون تھا اس کا نام بھی پرنیشن موڈی تھا اس نے کہا جی راہول گاندی کو اس کی وجہ سے کیس سے نہ صرف اپنی پارلیمانی نشیت سے ہاتھ دونے پڑے بلکہ دو سال کی جیل بھی پھر سپریم کورڈ نے پچھلے ہفتے وہ معاف کی ہے مرنہ وہ لٹکا دیتے اس طرح موڈی طاقتور ہوتا موجود ہے پھر الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کو انہوں نے منشی کہہ گئے توہینہ الیکشن کمیشن بھی لگی اس کے بعد جو مظاہرہ ہوئے اس میں عمران خان موجود انہوں نے منظوری تھی الیکشن کمیشن نے وہ دشت گردی کا پرچہ ڈال دیا اور اس پر ناکابلی زمانت وارنٹ بھی ڈال دیا اتنی ناراضگی کہ وہ فوہد چودری کو استقام پارٹی کی کوئی سے جوئن نہیں کی تو اسے بھی نہیں معاف کرے اس کے ساتھ چلے خان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے اسی طرح ان کی عدلیہ میں اب جج ڈلاور یہ دیکھیں برطانیہ کی یونیورسٹی اف ہل میں جو گیا ہے اس کے ساتھ واردات ہو اٹھارہ سال کا وہ بچہ ہے شایان لی اس نے نواز شریف کی زندگی پہلے عذاب کی تھی وہ بھاکی اٹلی چلا یقین کریں اتنا ڈر جمہوری حق استعمال کرنے کے معلوم ایک بچہ ان کے لیے کیا بنا ہوگا ہے اب یہ یونیورسٹی میں گئے اس میں انتظامی ہیں وہاں کو پروفیسر پدن نیاز ایک تو شاہ بن جاتے بھرت شاہ ٹائٹ جیسے خیر اس نے حراسہ کیا اسے برطانیہ برطانیہ آپ کو تو قانون میں مشہور ہے دنیا میں پولیس ٹیشن میں جا کر اس بچے نے درخواست دے دی شایان نے پولیس نے اب تفتیش کرنی ہے پتہ نہیں جج صاحب کو رگڑیں گے وہ پتہ نہیں جج بار بندے دے کے ٹوائلٹ میں چھپا رہا اس کو قانون کے پتہ تو ہے یونیورسٹی سے سیکھنے سکھانے قانون لیکن شایان اسے بڑا کوئی سکھا آگے ہوگا اور باتھروم میں بند ہوا ہے برارالحق سے برا حال در ہوئے یہ چیز ایک یاد رکھیں دیکھیں جو لوگ نہیں سمجھتے یہ بات یہ جتنے بھی پاکستان میں طاقتور لوگ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے سب نے باہر جانا ہے آپ لوگ بیشہ غریب مالا مسکین نہیں جا سکتا یہ سارے طاقتور لوگ مغرب والے لازمی جائیں یہ جائیں گے ان کے بچے جائیں گے ان کے شدار جائیں گے وہاں انہیں لوگ ملیں گے انہیں لوگ ملیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے سوال ان کا استقوال کریں گے ان پر اپنی محبتیں بھی نچھاور کریں گے آپ دیکھئے گا وہ شایان کو میں دیکھ رہا تھا وہ ائرپورٹ کے باہر بیٹھا رہا صبح سے لے کے شایان تک وہ بچا مطلب جرت ہے یہ نہیں کہ اس نے کوئی ایسا اچھا وہ اپنے جمہوری انداز میں اتجاج کرتے ہیں اس میں کوئی تشدد وائلنس کچھ نہیں طاقتور لوگوں کے لیے چار جملے کافی ایک طاقتور اپنی بیوی کے ساتھ طاقتور بندہ کہ وہ جائے جو چاہے کر دے اپنے آپ کو فیرون سمجھے لیکن ایک وقت اللہ اس کو ایسے سے ضلیل کرواتا ہے کیونکہ عزت اللہ نے رکھی ہوئے یہ سمجھتے ہیں خان کے موہ پر کپڑا چڑھانے سے اس کو باتوں سے پگڑ کے کھیج کے لے کے جانے سے اس کی عزت میں کوئی فرق ہوگا وہ دنیا بھر میں لوگوں کی آج یقین کریں اچھا ایک تو رونے دھونے والے لوگ یقین کریں بڑی مربانی ہے اگر آپ نے رونے دھونے نہ میرا مد دیکھا کریں بلکل آیا ہی نہ کریں مجھے نہیں مایوس اور رونے دھونے والے ایسے لوگ پسند یہ حمد کا کام ہوتا ہے عمران خان دلیر آدمی ہے اسے دلیر لوگوں کو دلیر پسند ہوتا ہے مزدل لوگوں کا کام ہی نہیں ہے اس کے وہاں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ادھر کچھ لوگ ٹھیک ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے ناانصافی پہ اس کا طریقہ کار ہے آپ اپنے پور امن احتجاج ریکارڈ کریں یہ فائٹ ہے ایک لڑائی ہے ایک جذبہ ہے آپ نے اس میں اپنی سیاسی جدوجہد کرنی ہے ہار جیت کے بغیر تو باقی انشاءاللہ اگلے ابھی کیسز چل رہے ہیں اس پہ میں آپ کو جلدی دوبارہ بھی اپ ڈیٹ کروں گو جو معلومات ہو رہی ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی بڑی تک اجاز ہیں اللہ حافظ